بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفیت ایامہ جماعت دوم باب نبر گیارہ حرارت اور روشنی بچوں اس باب میں ہم سب سے پہلے حرارت اور روشنی کے قدرتی اور مسروعی ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد حرارت اور روشنی کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے اور آخر میں ہم اس باب کی مشکل کریں گے تو آئیے اپنے سب کا آغاز کرتے ہیں سورج حرارت اور روشنی کا قدرتی اور سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے علاوہ چاند اور ستاروں سے بھی روشنی حاصل ہوتی ہے بچوں سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اس پوری دنیا میں روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے روشنی اور حرارت کے کچھ ذرائع ہیں جو ہم ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں بچوں آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے ذرائع ہیں جو کہ ہم ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں لکڑی جلا کر ہم روشنی بھی حاصل کرتے ہیں اور حرارت بھی اس کے علاوہ مومبتی گیس بجلی یہ تمام جو ہیں روشنی اور حرارت کے ذرائع ہیں اس کے علاوہ بچوں یہاں پہ ایک بلوک ہے کیا آپ جانتی ہیں قدیم زمانے کے انسان نے پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ دریافت کی آگ کس طرح سے دریافت ہوئی قدیم زمانے کے انسان نے پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ دریافت کی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں اور امشادہ کریں کہ دیر تک ہاتھ رگڑنے سے کیا ہوتا ہے بچوں دیر تک ہاتھ رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے دیر تک ہاتھ رگڑنے سے کیا ہوتا ہے دیر تک ہاتھ رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد بچوں ہم حرارت اور روشنی کا استعمال پڑتے ہیں حرارت اور روشنی کا استعمال ہم اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے حرارت کا استعمال کرتے ہیں اور گھر کو روشن کرنے کے لیے روشنی کا استعمال کرتے ہیں بچوں تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکڑی کو جلا کر حرارت اور روشنی حاصل کی جا رہی ہے ہمیں کھانا پکانے کے لیے آگ یعنی کہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے آگ استعمال ہو رہی ہے اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے نیکسٹ پیس پر ہمیں سورج کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ سورج کی روشنی فصلوں کی نشنما کے لیے ضروری ہے بچوں جس طرح کہ آپ جانتی ہیں کہ سورج کی روشنی کے بغیر کوئی بھی فصل نشنما نہیں پاسکتی اس لیے پودوں درختوں اور فصلوں کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے نیچی دیگی تصاویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ روشنی اور حرارت کہاں زیادہ پہنچ رہی ہے اور کیوں بچوں یہاں پہ ہمیں دوست سورج دکھائی گئی ہے پہلے تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ جو روشنی ہے یہ دور جا کر پھیل جاتی ہے اور جو حرارت ہے یہ قریب سے زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے اور دور جا کر حرارت میں کمی آ جاتی ہے آئیے بچوں اب اس پاپ کی مشکل کرتے ہیں سوال نمبر ایک درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو بچوں جس طرح کہ ہم نے باپ میں پڑا ہے کہ سورج اس دنیا میں روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس لئے آپ اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے انگیٹی یا ہیٹر کے قریب کھڑا ہونے سے حرارت کم ملتی ہے کیونکہ انگیٹی یا ہیٹر کے قریب ہونے سے حرارت زیادہ ملتی ہے ہم اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں کروس لکڑی کے جلنے سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے ٹک کیونکہ لکڑی کے جلنے سے روشنی اور حرارت دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں سوال نمبر دو ہے حرارت اور روشنی کے قدرتی ذریعہ پر ٹک اور مسنوع ذریعہ پر کروس کا نشان لگائیں سب سے پہلے ہے سورج سورج روشنی کا قدرتی ذریعہ ہے اس لئے آپ نے قدرتی ذریعہ پر ٹک کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے بل یہ مسنوع ذریعہ ہے اس لئے آپ نے اس بلوک میں انسان کا بنائے ہوا جو بلوک ہے اس کے سامنے آپ نے کروس کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے ستارے یہ قدرتی ذریعہ ہے اس لئے آپ نے یہاں پر ٹک کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ہے ہیٹر انسان کا بنائے ہوا یہاں پر آپ نے کروس لگانا ہے نیکسٹ ہے مومبتی یہ بھی انسان کا بنائے ہوا مسنوع ذریعہ ہے اس لئے آپ نے یہاں پر کروس کا نشان لگانا ہے سوال نمبر دین ہے روشنی کے کوئی سی دو قدر تیز رائے کی تصاویر بنائے اور ان کے نام بھی لکھیں بچوں یہاں پہ آپ نے اس طرح سے تصاویر بنانی ہے جیسے میں نے آپ کو بنا کر دکھائی ہے سرچ اور چاند کیونکہ یہ دونوں روشنی کے قدر تیز رائے ہیں یہاں پہ آپ نے سرج کی تصویر بنانی ہے اور یہاں پہ چاند کی اور یہاں پہ چاند سوال نمبر چار ہے سرش پودوں کے لئے کیوں اہم ہے دو وجوہات لکھیں اس کا جواب دیکھتے ہیں بچو نمبر ایک سورج کی روشنی اور حرارت سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں نمبر دو سورج کی حرارت کی ورہ سے پودوں کے پھل اور بیچ پکتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے آپ کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے حرارت کی کون سے دو ذرائع استعمال ہوتے ہیں ان کے نام لکھیں بچو کون کون سے ذرائع آپ کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لکڑی جلا کر کیونکہ یہ عام طور پر گھروں میں لکڑیز لا کر کھانا پکایا جاتا ہے نمبر دو ہیٹر ہیٹر سے بھی حرارت حاصل کر کے کھانا پکایا جاتا ہے تو بچو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی یہ جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اور اللہ حافظ